بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اسلام علیکم وہ لوگ جو بڑے بڑے عوضوں پر بیٹے ہیں بڑے بڑے کاروبار کر رہے ہیں کروڑوں میں کل رہے ہیں وہ لوگ ہیں جو اچھ 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 اپیس میں بیٹے ہوئے اچھ 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 تنخال رہے ہیں وہ لوگ ہیں جو ڈاکٹرز بھی ہیں انجینرز بھی ہیں وہ لوگ بھی یہ جسے کہتے ہیں یہ نسوار کالا نسوار سبرز نسوار لاچی والا نسوار اس چیز سے وہ لوگ چھٹکا رہا چاہتے ہیں اب ان لوگوں نے عادت ہے شوق ہے عادت بن چکا ہے لیکن اب وہ پریشان ہے کہ اب یا اور اس سے ہم کیسے جان چوڑے ہیں بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اس کو نسوار کو غصے میں آکر پنگ دیتے ہیں کہ میں آج کے بعد نسوار کو نہیں رکھنا ہے نسوار کو اپنے پاس نہیں رکھنا ہے لیکن آپ نسوار کو چوڑ دیتے ہیں لیکن یہ نسوار آپ کو چوڑنا نہیں چاہتا نسوار کو چوڑنے کے لئے آپ اس کو بہت زیادہ محبت دینا ضروری ہے تاکہ آپ یہ نسوار خود بخود آپ سے باگ کر چلے جائے آپ حیران ہو جائیں گے کہ اس کو بہت زیادہ محبت کیا طریقہ ہے کہ بہت زیادہ اس کو محبت دیں گے تو نسوار آپ کا جان چوڑائے گا اب اس کا تفصیل میں جانے سے پہلے ہماری اس چینل کو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے اور بل آئیکان پر ضرور لے کریں تاکہ ہم آپ کو روزگار کے سلسلے میں کاروبار اور اس قسم کے معلومات آپ کو پراہم کرتا رہا ہوں اور آپ کو کوئی نہ کوئی پائدہ ہو لیکن یہ نسوار بیچ میں ایسا آگیا اگر آپ اس نسوار کا اگر آپ بیزنس کرنا چاہتے ہیں تو اس میں بے تہاشا پائدہ ہے یہ دس روپے کا پیکٹ ہمیں جو ملتا ہے ہولسل جو بنوانے والا ہے وہ چہ روپے میں دکاندار کو بیچتا ہے دکاندار دس میں بیچتا ہے اب یہ بنانے والے کو چار میں پڑتا ہے تین میں پڑتا ہے پانچ میں پڑتا ہے معلوم نہیں لیکن وہ خود بھی دس روپے کا بیچتا ہے اس میں بہت پرابیٹ ہے لیکن اچھی بات نہیں ہے چلے اس کو جان چھوڑانے کا طریقہ میں آپ کو بتا رہے تو پرس کریں جس طرح میں نے جان چھوڑایا ہے تقریباً دس بار سال تک میں بیماری میں مفتلا تھا یہ بیماری ہے سگریٹ ہوا یہ ہوا یہ نشہ بھی ہے بیماری بھی ہے عادت بھی ہے ابھی مثال میں اس کا ایک گولہ بناتا ہوں طریقہ کیا ہے کہ اس کو چھوڑانے کا طریقہ بہت آسان ہے خاص طور پر ہمارے پشتون بھائیوں کے لیے بہت زیادہ اس میں ملویس ہے نسوار والے اور اب پنجابی حضرات سنوی بلوچی یہاں تک کہ انڈیا بلوچستان سب لوگ اور باہر عرب ممالک میں گلپ میں یورپ تک یہ نسوار جا پہنچے ہیں نسوار کے سب سے پہلے میں طریقہ میں تو بتانے جارہا ہوں لیکن اس کا جو سگریٹ اور اس میں پرک کیا ہے سگریٹ آپ کے لنگز پہ اپیٹ کرتا ہے آپ کے جو سانس ہم لیتے ہیں نا سانس اس کو آپ کا یہ متاثر کر دیتا ہے اور نسوار جو ہے ڈائریکلی سٹامیک کو متاثر کر دیتا ہے یہ دونوں پھر آپ کے پور جسم کو متاثر کر دیتے ہیں جیسے دماغ ہوا اور خون میں جو ہے نا مسائل پیدا کر دیتے ہیں اور ایسے بڑے بڑے بیماریاں ہیں ان دونوں سے لگنے کا چانسز ہوتے ہیں اور بڑے بڑے ڈاکٹرز بھی کچھ ایک ڈاکٹرز میں نے سنا تھا کہ یہ نسوار میں اس لئے رکھتا ہوں کہ یہ دانت میں کیڑا رہنے نہیں دیتا بھئی دانت میں کیڑا اگر ہے تو اس کا علاج کرے نا یہ کونسا طریق ہے کہ آپ نسوار رکھ رہے ہو لیکن نسوار آپ کے دانتوں کو پیلا کر دیتا ہے نسوار آپ کے میدے کو اپیٹ کرتا ہے میدے کو خراب کر دیتا ہے آپ کا جسمانی توانائی آپ کو پوری طرح نہیں مل پاتا اور نسوار آپ کے ڈپریشن کو ڈبل کر دیتا ہے شروع میں آپ نسوار کا گولہ موہ میں رکھ لیتے ہو کوئی موڈ آپ کا آپ ہو جاتا ہے نسوار اٹھا کر آپ موہ میں رکھ لیتے ہیں نسوار سے آپ کا اس تیم ایک نشہ سا بن جاتا ہے آپ کا دماغ چلنا شروع ہو جائے جیسے ہوا میں کوئی اڑنے والا ہو لیکن وہ دو چار منٹ کے بعد آپ جب اس کو پینک دیتے ہیں نسوار کو تو آپ ایسے چکے سے پینک دیتے ہیں کہ کوئی نہ دیکھیں اور کتنا بورا لگتے ہیں موہ میں جب رکھ کر آپ کا وہ ہونٹ سوجا ہوا نظر آ رہا ہوتا ہے یا کوئی دوسرے لوگ کے ساتھ جب آپ بات کرتے ہیں تو وہ ڈنگ طریقے سے کوئی بات نہیں کر سکتا ہے بے شک آپ دفتر میں ہے یا بزنس میں ہے لیکن زیادہ تر لوگ کیا کرتے ہیں نسوار کو پینکر پر بات کرتے ہیں ڈیل کرتے ہیں اپنا جوب کا جو جواب دے ہوتا ہے وہ کرتے کے لیے لیکن نسوار آپ کو ہر قسم کا اپیٹ یہ ہے کہ آپ کا روزگار میں اور آپ کے جاب میں بھی یہ غلط اثر آپ کو دیتا ہے جان چھلانے کا طریقہ اب مثال ہے یہ گولہ میں نے بنایا دیکھو میں پہلے دیکھاتا ہوں یہ بہت عرصہ ہوا کہ میں نسوار یہ ویڈیو کے لیے بنا رہا ہوں تو یہ میں رکھ رہا ہوں کچھ لوگ اوپر رکھتے ہیں کچھ لوگ نیچے رکھتے ہیں چلے میں یہ پورا نا میرے خوال میں میں ایدنی رکھتا تھا ہاں اچھا نسوار آپ روزانہ یہ میں نہیں کہتا ہوں کہ آپ نسوار مت خریدیں نسوار آپ خریدیں اور خرید کی بعد یعنی روزانہ آپ نسوار تعليم ڈیو نیو نیو خریدیں نیو نیو نسوار چھیدیں جسم میں نے رکھ دیا نسوار رکھنے کے بعد آپ نے اس پیکٹ کو لے کے سونگنا ہے کم از کم پانچ مردبہ آپ نے اس کو سونگنا ہے اس کو میں پینگنے دھاؤں پر بات کرتی یہ طریقہ ہے آپ کا نسوار کا جب آپ نسوار موں میں رکھتے ہیں کچھ لوگ آدھا گھنٹہ بات یعنی آدھا گھنٹہ وقت پر کسی کا ہوتا ہے کسی کا دس منٹ کا وقت پر ہوتا ہے کسی کا ایک گھنٹے کا وقت پر ہوتا ہے آپ اپنے وقت پر کے حساب سے جب آپ نسوار پہ لید پا جب آپ رکھتے ہیں اگر آپ کے پاس پرانے پیکٹ ہے تو ابھی پینکے جائے اور نیا پیکٹ لکھائے تاکہ یہ طریقہ آپ صحیح طریقے سے شروع کر سکے یہ تازہ پونی ہے میں ابھی خرید کے لئے کہا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو صحیح طریقے سمجھائیں نسوار کا گولہ آپ نے ممہ رکھ دیا چھڑانے کا طریقہ اور پھر اس پیکٹ کو صحیح طرح اس طرح کولے اس کو کول کے اس کو سونگنا شروع کر دیں چار پانچ مرتبہ اس کو سونگیں جب آپ اس کو سونگیں گے تو اس کا فائدہ یہ ہے کہ نسوار رکھنے والے کے لئے یہ خوشبو ہے اور نسوار نہ رکھنے والے کے لئے یہ بدبو ہے لیکن اس کا جو پائدہ یہ ہے جو آپ سونگتے ہیں شروع میں آپ سمجھیں گے نسوار ہے بس سونگتا ہوں اس کی سونگنے سے آپ کا جو نسوار کا جو ٹائم ہے یعنی جو وقبہ ہوتا ہے یعنی آدھر گھر بعد آپ دوسرا گولہ بنا کر ممہ رکھتے ہیں تو اس کا جو ٹائم ہے یہ بڑھے گا آٹومیٹیکلی یہ ایک گھنٹے تک چلا جائے گا پہلی بار آپ سونگا ہے سونگنے کی وجہ سے یہ ایک گھنٹے تک چلا جائے گا پھر آپ کا دل کرنا کہ میں نسوار گولہ بنو پھر جب آپ نسوار کا ایک اور گولہ پھر بنواتے ہیں پھر آپ اس کو سونگ نہیں کوشش کریں میں پانچ مرتبہ بتا رہا ہوں آپ توڑا بڑھاتے جائیں چی مرتبہ سات مرتبہ جب آپ دوسرا مرتبہ آپ گولہ رکھ لیتے ہیں تو گھنٹے میں چلا جائے گا مثلا سوار رکھ کر سونگ لیں پھر تیسری بار یہ ڈیڑھ گھنٹے میں دو گھنٹے میں تک چلا جائے گا پھر گولہ رکھ کر موں میں رکھ دیں پھر یہ تین گھنٹہ چار گھنٹہ میں چلا جائے گا یہ ٹائم لیپ جو ڈیوریشن ہے یہ بیچ میں جو کمرشل آتا ہے یہ بڑھے گا آجتہ آجتہ سونگنے سے یہ بہت بڑا کمال ہے میں آپ سے کہتا ہوں کہ نسوار کو محبت زیادہ دے دو تو اس کا ایفیکٹ ایسا ہوگا کہ یہ دور ہوتا چلا ہے خود بخود یہ بھاگے گا یہ بھاگنے لگے گا نسوار آپ سے کیونکہ آپ کے دل میں اس کیلئی نپرت پیدا ہونا شروع ہو جائے گا یہ سونگنے سے تجربے سے کہتا ہوں کہ میں نے جان چھوڑایا اور ایسے بہت سے لوگوں تجربہ کر کے میں آپ کو یہ ویڈیو بنا کے آپ کے سامنے پیش کرو تاکہ آپ کا بھی اس لانت سے جان چھوڑ جائے اب آپ نے تین چار گھنٹے کے بعد پھر آپ نے نسوار کا گولہ بنایا پھر وہ بڑھنے لگے گا پانچے گھنٹے تھے لیکن سونگنا لازمی ہے نسوار کا گولہ رکھا پھر سونگنا چھوڑا اگر بیچ میں بہتر یہ ہے کہ اگر اس میں آپ کا وقبہ بڑھ رہا ہے چار گھنٹے تک پہن جاتا ہے لیکن چار گھنٹوں کے بیچ میں آپ نے ویڈیو نسوار کا جو پونی ہے یہ پیکٹ ہے یا پلاسٹر اس کو اس طرح کول کے سونگنا ہے ایک گھنٹ آباد دو گھنٹ آباد تو اس میں اور بہتری پیدا ہو جائے یہاں تک کہ آپ روز شاید کے صبح ناشتے کے بعد آپ ایک چھٹکی لے لے گولہ بنا کے رکھ دیں اس کو پھر سونگ دیں پھر آپ دوپیر تک شاید جب آدمی کانہ کاتا ہے کانہ کاتا ہے یا چائے پیتا ہے تو اس ٹائم دل بہت کرتا ہے کہ آدمی نسوار کا گولہ بنا کے رکھے تو ایک دن دو دن بعد آپ کا کوئی یا صبح ناشتہ کیا یا کھانا کھایا یا رات کا کھانا کھایا اس ٹائم اگر آپ نے گولہ رکھا سونگنا ہے پھر آپ کا یہ بھی ختم ہو جائے گا مطلب یہ ہے کہ شاید کہ آپ صبح چھوڑے یا دوپیر کو چھوڑے یا رات کو چھوڑے یہ جو ٹائم ڈیوریشن ہے جو وقفے کا یہ بڑھے گا پھر ایک دن بعد دو دن بعد ایک وقت ایسا آئے گا کہ آپ کا نسوار رکھنے کو دل نہیں کرے گا لیکن یہ ایک کام لازمی کرنا ہے کہ روزانہ تازہ پونی لینا ہے تازہ پیکٹ خریدنا ہے اور تازہ پیکٹ میں جو سمیل ہے وہ زیادہ ہوتا ہے تازہ ہوتا ہے اور اس کو گھنڈا بعد دو گھنڈا بعد اگر آپ چونڈی سی جان چھوڑ چکی ہے تو آپ اس کو سونگنا شروع کر دیں گھنٹا بعد دو گھنٹا بعد اگر آپ کو ڈیسٹ اپ کرتا ہے تو آپ لیمٹ بڑھائے یعنی بیچ میں تین گھنٹا بعد چار گھنٹا بعد اس کو سونگا کریں پھر یہ وقت ایسا آئے گا کہ آپ کا نسوار رکھنے سے دل بڑھے گا اور آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہ دس دن تک آپ نے یہ پریکٹس لازمی کرنی ہے تازہ پکٹ لینا ہے اور ایک گھنٹا بعد دو گھنٹا بعد اس کا سونگنا آپ نے لازمی ہے پھر آپ کو یہ سونگنا آپ کو تنگ کر دے گا تو اس میں آپ ٹائم بڑھائے تین گھنٹا بعد اٹھائے چار گھنٹا بعد اٹھائے پانچ گھنٹا بعد اٹھائے دن میں ایک بار دو بار کریں تو اسی طرح یہ آپ کا اس نسوار سے انشاءاللہ انشاءاللہ میں آپ کو ٹارگیٹ دیتا ہوں کہ دس دن کے اندر اندر آپ کا نسوار سے اتنا نپرت ہو جائے گا اتنا آپ کا دل بر جائے گا نسوار سے کہ آپ مجھے بس دعای دیجئے مجھے بدعا دینا ہے نسوار کو بدعا دینا ہے یا گالی دینا ہے وہ آپ کی مرضی لیکن آپ انشاءاللہ انشاءاللہ اس لطف سے آپ آزاد ہو جاؤ گے آپ کا بیزنس ہے جو آپ کا روزگار ہے آپ کا کاروبار ہے کوئی بھی آپ کر رہے ہو اس میں آپ کا دلچسپی بڑھے گا اور یہ جو نسوار ہے لوگ کے سامنے تکنا لوگ کے سامنے پینکنا شرم والی چیزیں سگرٹ تو ایسا ہے کہ جس طرح شہنشاہ بادشاہ کی طرح کوئی خقہ اور سگرٹ وغیرہ ایک ہی چیز ہے یہ تو لوگ اس میں پیشن کرتے ہیں یہ تو پیشن بن چکا ہے سگرٹ اور خقہ وہ اور چیزیں لیکن نسوار کے لیے یہ ایک گندگی ہے کیونکہ موں میں وہ گیلا ہو جاتا ہے اب اس کو کیا کیا ہا پینکیں کوئی جگہ ہی نہیں ہوتا ہے کوئی ایسے لوگ میں نے دیکھے ہے کہ کوئی بڑا آدمی آتا ہے کوئی بوس آتا ہے کوئی بڑا بھائی آتا ہے کوئی والد صاحب آتا ہے کوئی چاچا آتا ہے کوئی مامو آتا ہے دادا آتا ہے لیکن شرم کے مارے یا ڈر کے مارے ایسے لوگ ہیں جو نگل لیتے ہیں اپنے جسم کو اور اپنے میدے کو برباد کر دیتے ہیں یا ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ اس گیلے نسوار کو جیب میں ڈال لیتے ہیں یا کوئی ایسے جگہ پینک دیتے ہیں کہ پھر جب سپائی کا ٹائم آ جاتا ہے تو جو سپائی کرنے والی ہو یا سپائی کرنے والا ہو وہ دیکھیں نسوار تو اتنا گالیاں نکالتا ہے کہ یہ کون تھا ہے اس نے نسواری دید نسوار پینک نکال جگہ ہے لیکن ان کو پتہ نہیں کہ اس بیچارے نے شرم کے مارے ادھر پینکے چوڑ کے چلا گیا کیونکہ کسی کوئی نہ دے گیا یہ طریقہ تھا نسوار سے جان چھوڑانے کا یہ چینل ہے کاروباری اور روزگار کے معاملے میں اگر آپ کو ہمارا چینل پسند ہے تو اس کو سبسکرائب کیجئے تاکہ مزید ویڈیوز آپ کو روزگار وغیرہ کے بارے میں ملتے رہے اگر آپ کو میرا چینل پسند نہیں ہے تو آپ کی مرضی لیکن اس ویڈیو کے لیے آپ ایک لائک ضرور کیجئے اور آپ اپنے دوست احباب کو کوئی بھی ہو جو اس سے جان چھوڑانا چاہتے آپ وٹس اپ پہ اس کو میسیج کر سکتے بیج سکتے میسنجر پہ بیج سکتے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اس کا افادہ حاصل ہو خدا حافظ